فائنلی رومن رنگز کی سمیک ٹاؤن میں ریٹن ہو گئی پر رومن رنگز کی ریٹن کے ساتھ ہی ہمیں سننے کو ملا براکل لیسنر کا نام اور ساتھ میں ایم آئی ٹی بی وینر تھیوری نے اس فرائیڈن نائٹ سمیک ٹاؤن پہ کیسے رومن رنگز کو کر دیا سرپرائز دوستو ہمیں فرائیڈن نائٹ سمیک ٹاؤن کی شروعات میں ہی رومن رنگز اوسوس اور پال ہیمن کے ساتھ اپنی ریٹن کرتے ہوئے دیکھیں رومن رنگز کے آتے ہی تھیوری رومن رنگز کو پریشان کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں رومن رنگز اپنے مائک پہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی ویکیشن سے فائنلی واپس آگئے بیسٹ انکارنٹ براک لیسنر ہو یا کوئی بھی ایرا گیرا وہ انڈسپیوٹیڈ یونیورسل چیمپئن بنے رہیں گے پر ان کے سپیشل کاؤنسل پال ہیمن رومن رنگز کو بہت پریشان دیکھتے ہیں رومن رنگز کہتے ہیں کہ سپیشل کاؤنسل پال ہیمن آخر تم پریشان کیوں ہو پال ہیمن ریویل کرتے ہیں کہ براک لیسنر جو رومن رنگز سے کئی بار میچس ہار چکے ہیں اب ان کے پاس آخری موقع ہے پال ہیمن کہتے ہیں کہ وہ بیس سالوں سے چاندتے ہیں کہ جب براک لیسنر کو ایک کارنر میں لایا جاتا ہے جب براک لیسنر مشکل میں ہوتا ہے تب براک لیسنر سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ رومن رنگز کو یاد دلاتے ہیں کہ بیسٹ انکارنٹ براک لیسنر ان کے ابھی تک کے سب سے بڑے چیلنجر ہیں اور لاسٹ من سٹیننگ میچ سمر سلم دو ہزار پائس پہ رومن رنگز کے لئے مشکل ہو سکتا ہے پال ہیمن رومن رنگز کے سامنے گھٹنے پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اب رومن رنگز کو براک لیسنر کو ہرانے کے لئے وائلنڈ رومن رنگز بننا پڑے گا رومن رنگز کو پال ہیمن گریٹسٹ آف آل ٹائم کہتے ہیں اور کہتے ہیں رومن رنگز سے بڑا سپر سٹار کوئی نہیں ہے پھر اس سیگمنٹ کے آخری میں ہمیں تھیوری آتے ہوئے دکھتے ہیں وہ رومن رنگز کی طرف چاروں اور چکر لگا کے پھر واپس چلے جاتے ہیں تھیوری اپنا ایم آئی ٹی بی بریف کیس رومن رنگز کو چمکاتے ہیں اور رومن رنگز کو یاد دلاتے ہیں کہ کبھی بھی اگر رومن رنگز مشکل میں دیکھیں تو تھیوری اسے کیش انڈ کر کے یونیفائیڈ یونیورسل چیمپیشپ جیت سکتے ہیں پر جس طریقے سے رومن رنگز کا رییکشن تھا تھیوری کو دیکھنے کے بعد تو ایسا لگا کہ رومن رنگز کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ آسٹن تھیوری کون ہے اور اس کے ہاتھ میں یہ ایم آئی ٹی بی بریف کیس کیا کر رہا ہے اس کے بعد دوستو جندر محل کو سکواش کر کے رکھ دیا وائکنگ ریڈرز نے جندر محل اور شینکی نے وائکنگ ریڈرز کو ایک ٹیک ٹیم میچ میں فیس کرا اس میچ میں جندر محل کو پن کرا گیا جس طریقے سے ایسا لگا کہ یہ کبھی ورلڈ چیمپئن نہیں تھا میچ کے بعد بھی وائکنگ ریڈرز جندر محل اور شینکی کو پیٹتے ہیں اس کے بعد کوفی کنسٹن اور ان کے ساتھی بچانے کے لیے آتے ہیں جندر محل اور شینکی کو جس کے بعد بائکنگ ریڈرز ہمیں نیو ڈے کی بھی پٹائی کرتے ہوئے دکھتے ہیں اس سیگمنٹ سے صاف تاکہ بائکنگ ریڈرز کی دومینیٹنگ پر پر فارمنس ہمیں فرائیڈے نائٹ سمیک ڈاؤن پر دکھائی گئی اس کے بعد دوستو ہمیں انٹر کانٹینینٹل چیمپئن یعنی کی رنگ جرنل اور ان کے ساتھی لڈوک کائزر کا ایک اوپن چیلنج دیکھنے کو ملتا ہے جسے ناکا مورا ایکسپٹ کر لیتے ہیں ناکا مورا ورسس لڈوک کائزر کے میچ میں ناکا مورا جیتتے ہیں جس کے بعد رنگ جرنل جو بہت زیادہ ڈسپوائنٹڈ ہوتے ہیں لڈوک کائزیر سے وہ ان کی چھاتی کو مار مار کے سجا دیتے ہیں اس سے صاف دکھایا گیا کہ ایک فورن نیشنل یعنی کی ایک ایسا سپرسٹار جو انٹی یو ایس سے ہے جسے کراؤڈ بھو کرے گی اور یہ سب کے لیے بہت زیادہ ہارڈ ٹو ڈائجسٹ ہوگا کیونکہ والٹر کے روپ پہ کراؤڈ کافی زیادہ پسند کرتا تھا دوستو اس کے بعد ہمیں سپیک ٹاؤن بومنس چیمپئن لیم مورگن دیکھنے کو ملتی ہیں جو کراؤڈ کا تھینگیو کرتی ہیں جلدی ہمیں ناٹالیا لیم مورگن کو انٹرپٹ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ رونڈا راؤزی کو لیم مورگن نے نہیں بلکہ ناٹالیا نے ہرائے ہے جلدی ہمیں رونڈا راؤزی بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جس کے بعد لیم مورگن ناٹالیا کو رونڈا راؤزی کی طرف پھیک کے وہاں سے رنگ سے چلی جاتی ہیں ایک سنگل میچ میں رونڈا راؤزی ناٹالیا کو سمٹ کرا کے میچ ہرا دیتی ہیں اور اس میچ کو چیت لیتی ہیں جس کے بعد دوستو ہمیں میچ دیکھنے کو ملتا ہے انزل گارڈز اور ہم برطو ورسس دا اوسوس کے بیچ میں دا اوسوس ایس ایکسپیکٹیڈ سمیچ کو چیت جاتے ہیں اور میچ کے بعد انٹرویو میں ان کا منی ان دی بینک ٹو تھاؤزن ٹونٹی ٹو کی وکٹری کو کوشن کرا جاتا ہے کہ دا اوسوس نے چیٹنگ کر کے اس میچ کو چیتا تھا جس کے بعد دوستو اوفیشل ہو جاتا ہے کہ سمر سلم دو ہزار بائس پہ ہمیں دا اوسوس ورسس ٹریٹ پروفٹس کا یونیفائی ٹیک ٹیم چیمپنشپ کا ری میچ دیکھنے کو ملے گا جس میچ میں ایک سپیشل گیسٹ ریفری بھی ہوگا اس کے بعد دوستو ہمیں سمیک ٹاؤن کا مین ایونٹ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پہ ڈرو میکنٹیر کو بھڑنا ہے شیمس کے خلاف پر شیمس ٹرامے بازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے گلے میں کچھ خراش ہے لگتا ہے کہیں کووڑ تو نہیں ہو گیا شیمس اس میچ سے بیک آؤٹ کر دیتے ہیں اور ان کی جگہ اس میچ میں ڈرو میکنٹیر سے بچ لڑتا ہے ڈرو میکنٹیر بچ کو بچیڑا بنا دیتے ہیں جس کے بعد ریج ہالنڈ بھی اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ریج ہالنڈ کی پٹائی بھی ڈرو میکنٹیر اچھے سے کرتے ہیں اور آخری میں ہمیں ڈرو میکنٹیر کے ہاتھ میں تلوار دیکھنے کو ملتی ہے اور تلوار کا اشارہ ساف ہوتا ہے شیمس جس دن مل گیا اس کی تو گردن ہی کار دے گا تو یہ تھا دوستو سمیک ٹاؤن آپ اسے کیا ریٹنگ دینا چاہیں گے کمنٹ سیکشن میں جروع بتائیے گا ہمیں اس ویڈیو کو تیکھنے بہت بہت شکریہ ہمیں چاہوں گے سبکرائے پہ لیکن شیئر آپ پہ بہت بہت ہنے بات فائنلی رومن رنگز کی سمیک ٹاؤن میں ریٹن ہو گئی رومن رنگز کی ریٹن کے ساتھ ہی ہمیں سننے کو ملا براک لیسنر کا نام اور ساتھ میں ایم آئی ٹی بی وینر تھیوری نے اس فرائیڈن نائٹ سمیک ٹاؤن پہ کیسے رومن رنگز کو کر دیا سرپرائز دوستو ہمیں فرائیڈن نائٹ سمیک ٹاؤن کی شروعات میں ہی رومن رنگز اوسوس اور پال ہیمن کے ساتھ اپنی ریٹن کرتے ہوئے دیکھے رومن رنگز کے آتے ہی تھیوری رومن رنگز کو پریشان کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں رومن رنگز اپنے مائک پہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی ویکیشن سے فائنلی واپس آ گئے بیسٹ انکارنٹ بروک لیسنر ہو یا کوئی بھی ایرا گیرا وہ انڈسپیوٹڈ یونیورسل چیمپئن بنے رہیں گے پر ان کے سپیشل کاؤنسل پال ہیمن رومن رنگز کو بہت پریشان دیکھتے ہیں رومن رنگز کہتے ہیں کہ سپیشل کاؤنسل پال ہیمن آخر تم پریشان کیوں ہو پال ہیمن ریویل کرتے ہیں کہ بروک لیسنر جو رومن رنگز سے کئی بار میچز ہار چکے ہیں اب ان کے پاس آخری موقع ہے پال ہیمن کہتے ہیں کہ وہ بیس سالوں سے چانتے ہیں کہ جب بروک لیسنر کو ایک کارنر میں لائے جاتا ہے جب بروک لیسنر مشکل میں ہوتا ہے تب بروک لیسنر سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ رومن رنگز کو یاد دلاتے ہیں کہ بیسٹ انکارنٹ بروک لیسنر ان کے ابھی تک کے سب سے بڑے چیلنجر ہیں اور لاسٹ من سٹیننگ میچ سمر سلم دو ہزار بائیس پہ رومن رنگز کے لئے مشکل ہو سکتا ہے پال ہیمن رومن رنگز کے سامنے گھٹنے پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اب رومن رنگز کو بروک لیسنر کو ہرانے کے لئے وائلنڈ رومن رنگز بننا پڑے گا رومن رنگز کو پال ہیمن گریٹسٹ آف آل ٹائم کہتے ہیں اور کہتے ہیں رومن رنگز سے بڑا سپر سٹار کوئی نہیں ہے پر اس سیگمنٹ کے آخری میں ہمیں تھیوری آتے ہوئے دکھتے ہیں وہ رومن رنگز کی طرف چاروں اور چکر لگا کے پھر واپس چلے جاتے ہیں تھیوری اپنا ایم آئی ٹی بی بریف کیس رومن رنگز کو چمکاتے ہیں اور رومن رنگز کو یاد دلاتے ہیں کہ کبھی بھی اگر رومن رنگز مشکل میں دکھے تو تھیوری اسے کیش انڈ کر کے یونیفائیڈ یونیورسل چیمپنشپ جیت سکتے ہیں پر جس طریقے سے رومن رنگز کا رییکشن تھا تھیوری کو دیکھنے کے بعد تو ایسا لگا کہ رومن رنگز کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ آسٹن تھیوری کون ہے اور اس کے ہاتھ میں یہ ایم آئی ٹی بی بریف کیس کیا کر رہا ہے اس کے بعد دوستو جندر محل کو سکواش کر کے رکھ دیا وائیکنگ ریڈرز نے جندر محل اور شینکی نے وائیکنگ ریڈرز کو ایک ٹیک ٹیم میچ میں فیس کرا اس میچ میں جندر محل کو پن کرا گیا وائیکنگ ریڈرز جندر محل اور شینکی کو پیٹتے ہیں اس کے بعد کوفی کنگسٹن اور ان کے ساتھی بچانے کے لیے آتے ہیں جندر محل اور شینکی کو جس کے بعد وائیکنگ ریڈرز ہمیں نیو ڈے کی بھی پٹائی کرتے ہوئے دکھتے ہیں اس سیگمنٹ سے صاف تا کہ وائیکنگ ریڈرز کی دومینیٹنگ پر پرفارمنس ہمیں فرائیڈے نائٹ سمیک ڈاؤن پر دکھائی گئی اس کے بعد دوستو ہمیں انٹر کانٹینینٹل چیمپین یعنی کی رنگ جرنل اور ان کے ساتھی لڈوک کائیزر کا ایک اوپن چیلنج دیکھنے کو ملتا ہے جسے ناکا مورا ایکسپٹ کر لیتے ہیں ناکا مورا ورسس لڈوک کائیزر کے میچ میں ناکا مورا جیتے ہیں جس کے بعد رنگ جرنل جو بہت سادہ ڈسپوائنٹڈ ہوتے ہیں لڈوک کے سکیسیر سے وہ ان کی چھاتی کو مار مار کے سجا دیتے ہیں اس سے صاف دکھایا گیا کہ ایک فورن نیشنل یعنی کی ایک ایسا سپرسٹار جو انٹی یو ایسے ہیں جسے کراؤڈ بھو کرے گی اور یہ سب کے لیے بہت زیادہ ہارڈ ٹو ڈائجسٹ ہوگا کیونکہ والٹر کے روپ پہ کراؤڈ کافی زیادہ پسند کرتا تھا دوستو اس کے بعد ہمیں سمیک ٹاؤن بومنز چیمپین لیم مورگن دیکھنے کو ملتی ہیں جو کراؤڈ کا تھینگیو کرتی ہیں جلدی ہمیں نٹالیا لیم مورگن کو انٹرپٹ کرتیوی نظر آتی ہے اور کہتی ہے کہ رونڈا راؤزی کو لیم مورگن نے نہیں بلکہ نٹالیا نے ہرا ہے جلدی ہمیں رونڈا راؤزی بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جس کے بعد لیم مورگن نٹالیا کو رونڈا راؤزی کی طرف پھیک کے وہاں سے رنگ سے چلی جاتی ہیں ایک سنگل میچ میں رونڈا راؤزی نٹالیا کو سممٹ کرا کے میچ ہرا دیتی ہیں اور اس میچ کو چیت لیتی ہیں جس کے بعد دوستو ہمیں میچ دیکھنے کو ملتا ہے انزل گارڈ سار ہمبر تو ورسس دا اوسوس کے بیچ میں دا اوسوس اس ایکسپیکٹڈ اس میچ کو چیت جاتے ہیں اور میچ کے بعد انٹرویو میں ان کا منی انڈی بینک ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو کی وکٹری کو کوشن کرا جاتا ہے کہ دا اوسوس نے چیٹنگ کر کے اس میچ کو چیتا تھا جس کے بعد دوستو اوفیشل ہو جاتا ہے کہ سمر سلم دو ہزار بائس پہ ہمیں دا اوسوس ورسس سٹریٹ پروفٹس کا یونیفائی ٹیک ٹیم چیمپنشپ کا ری میچ دیکھنے کو ملے گا جس میچ میں ایک سپیشل گیسٹ ریفری بھی ہوگا اس کے بعد دوستو ہمیں سمیک ٹاؤن کا مین ایونٹ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پہ ڈرو میکنٹیر کو بھیڑنا ہے شیمس کے خلاف پر شیمس ڈرامے بازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے گلے میں کچھ خراش ہے لگتا ہے کہیں کووڈ تو نہیں ہو گیا شیمس اس میچ سے بیک آؤٹ کر دیتے ہیں اور ان کی جگہ اس میچ میں ڈرو میکنٹیر سے بچ لڑتا ہے ڈرو میکنٹیر بچ کو بچیڑا بنا دیتے ہیں جس کے بعد ریج ہالنڈ بھی اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ریج ہالنڈ کی پٹائی بھی ڈرو میکنٹیر اچھے سے کرتے ہیں اور آخری میں ہمیں ڈرو میکنٹیر کے ہاتھ میں تلوار دیکھنے کو ملتی ہے اور تلوار کا اشارہ ساف ہوتا ہے شیمس جس دن مل گیا اس کی تو گردن ہی کاڑ دے گا تو یہ تھا دوستو سمیک ٹاؤن آپ اسے کیا ریٹنگ دینا چاہیں گے کمنٹ سیکشن میں جروع بتائیے گا ہمیں اس ویڈیو کو تیکھنے بہت بہت شکریہ ہمیں جانگے سبکرائے پیڈے لیکن شیئر آپ کو بہت بہت حنیبات موسیقی